آج کی میں ویڈیو میں اپنے مکتب کا ایک طالب علم ہونے کی حسیت سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس بلکو منظور کروانا چاہتے ہیں اور اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں اور اس کی سزاؤں میں اضافہ چاہتے ہیں ہم قطعا کوئی اتراز نہیں کریں گے پوری ملت تشیع پورے مکتب آل محمد جو ہے وہ اس کا خدہ پیشانی سے استقبال کرے گا یوم میں تشکر منائے گا اس قانون کو بننے کے بعد لیکن آپ کو اس سے پہلے ہم سے ایک ڈبیٹ کرنی پڑے گی آپ اہل سنت کی سادہ لوح عوام جن کو آج تک آپ ممبر کے خطبوں پہ جو کچھ بیان کرتے رہے وہ انہیں حق سمجھتے رہے کتاب تک ان کی رسائی نہیں ہونے دی علوم تک انہیں پہنچنے نہیں دیا اور ان کے مدارس سے لے کے اپنے کالجز یونیورسٹی میں اپنے تعلیمی نساب میں ان کو وہی پڑھایا جو آپ زہر نسلوں کے دلوں میں گھولنا چاہتے تھے اب ہم ایک ڈبیٹ کرتے ہیں اس ڈبیٹ کا آغاز بھی ہم قومی اسمبلی سے کرتے ہیں قومی اسمبلی میں وہ ڈبیٹ ہوگی لیکن قومی اسمبلی اس وقت سیاستدان اس سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہوں گے سیاستدانوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مذہب کو صرف اپنے الیکشن کے دنوں میں سیاست اور ووٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں سیاستدانوں کو قومی اسمبلی کی پیشی نشستوں میں بیٹھا گیا اگلی نشستوں پہ آپ اپنے علماء کو لے کے آئیں اور ہم اپنے علماء کے ساتھ آتے ہیں سبیکر قومی اسمبلی کی سیٹ پہ چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھ جائے اور چار دوسری سیٹوں پہ میرے معزز سپریم کورڈ کے ججی صاحبان بیٹھ جائیں سپریم کورڈ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے سبیکر کی کرسی پہ ان کے ٹیبل کے اوپر صرف قرآن ہو اور قرآن بھی وہی جو آپ کی مساجد میں پڑا ہوا ہے قرآن بھی وہی جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے ترجمہ آپ ہی کے علماء کا ہوگا قرآن سامنے ڈک لیا جائے گا اور اس کے بعد ایک لمبی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں اور ہم سوالات رکھتے ہیں یہ سوالات سوشل میڈیا پہ میں سادہ لو اہل سلط وہ عوام جن کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید شیعہ جو ہیں وہ اس بلک اور قانون سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ترک کرنے والے افراد کون تھے آپ یہ بتائیں کہ واقعہ اقبہ میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو پہاڑی سے نیچے پھینکنے والے افراد جو تھے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا وہ کون تھے وہ بارہ منافقین جن کے نام رسول اللہ نے حضیفہ یمانی کو بتائے تھے وہ بارہ لوگ کون تھے وہ کون سا فرد تھا جو ساری زندگی حضیفہ یمانی سے پوچھتا رہا کہ ان ناموں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنے والا کون تھا کس کے لیے قرآن کی آیت آئی کہ خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو وہ کون سے لوگ تھے جو ازواد متاہرات کی عزت نہیں کرتے تھے اور خدا کو قرآن میں نص دینی پڑی وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے نبی کو کاغذ کلم دینے سے انکار کیا تھا وہ کون سے لوگ تھے جن کو حجرے سے رسالت امام نے یہ کہہ کے نکالا تھا کہ میرے گرد شور نہ کرو وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسجد کے اندر بیٹھ کے رسالت امام کے خلاف گفتگو شروع کی اور قرآن میں سورہ منافقون اتر آئی وہ قرآن میں سورہ منافقون کی آیات جو تھی وہ آیات کافروں کے لیے نہیں تھی یہودیوں کے لیے نہیں تھی ان آیات کے مصداق اس دور کے کون سے افراد تھے بعد از رسول جناب رسالت امام کی دنیا سے جانے کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ رسالت امام کے جنازے پہ شامل ہونے والے افراد کون تھے جن کو رسول کے بعد خلافت اور حکومت ملی وہ جنازہ پیغمبر میں کہاں تھے وہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا اور کتنے افراد رسول کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے بعد از رسول جناب رسالت امام کے جانے کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں جو خلافت تقسیم ہوئی جو اجماع ہوا وہاں پر جو شور ہوا تھا وہ شور کرنے والے افراد کون تھے سعد بن عبادہ انساری قبیلہ خزرج کے سردار کو وہاں پر مکوں تھپڑوں اور تھڑوں کے ساتھ مارنے والے افراد کون تھے جن لوگوں نے بیعت خلیفہ کی نہیں کی تھی ان کے خلاف شورش برپا کرنے والے کون تھے منکرین زکاة کا بہانہ بنا کر قبائل پہ حملہ کروا دینا اور مالک بن نویرہ کو قتل کرنے والا فرد کون تھا کون تھا جس نے مالک بن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی زوجہ کے ساتھ زنا بلجبر کیا تھا وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں امیر المومنین کے دروازے پہ آ کے دھمکی دی تھی وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کے دروازے کو جلایا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ کو ان کے حق سے محروم رکھا تھا وہ کون لوگ تھے سعی بخاری میں موجود ہے جن سے جناب زہرہ آخری وقت تک نراز رہی تھی وہ کون لوگ تھے جن سے جناب زہرہ نے وسیعت میں کہا تھا یہ میرے جنازے پہ نہ آئیں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے جناب سیدہ کا نماز جنازہ وسیعت کے مطابق زہرہ کے کہ ان کو میرے جنازہ پڑھنے سے روک دیا جائے وہ کون افراد تھے جن کی جناب زہرہ نے جنازہ نہ پڑھنے کی وسیعت کی تھی وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسائے تھے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف قیام کیا تھا وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف بیعت یزید کی کی تھی وہ کون سے افراد میں جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا وہ کون سے افراد تھے جو ہر دور میں آئمہ کے مقابل کھڑے رہے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے مدینہ میں واقعہ حرہ پہ بیت اللہ اور مزد نبوی کی توہین کی تھی یہ تمام سوالات جواب طلب ہیں ان تمام سوالات کے جواب جب آپ کو مل جائیں گے اور وہ تمام افراد ہمشیوں کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی نے ہمارا باپ دادا قتل نہیں کیا ہوا کسی نے ہماری جائے دادوں پہ قبضہ نہیں کیا ہوا ہم لڑ رہے ہیں تو اہل بیت کی حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں تو رسول اور رسول کے خاندان کے حقوق کے لیے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نبی اور نبی کی اولاد سے وفا کر رہے ہیں کیا ہمارا جرم یہ ہے ہم نبی اور نبی کی اولاد کے دشمنوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کیا ہمارا قصور یہ ہے ہم نبی اور نبی کی اولاد کے قاتلوں کو بے نکاب کرنا چاہتے ہیں ہم سوال کرنا چاہتے ہیں جنگ جمل کس نے کی تھی جنگ سفین محلی کے مقابلے پہ کون آیا تھا عمار بن یاسر کے سینے پہ نیزہ کس نے مارا تھا محمد بن ابی بکر کو زندہ گدے کی کھال میں رکھ کے کس نے جلایا تھا عبداللہ بن مسعود کی پسنیاں کس نے توڑی تھی میس میں تمار کو تختہ دار پہ کس نے لٹکایا تھا یہ تمام سوالات کے جواب آپ آدمی نہیں دے رہے اور آپ ہم سے الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو تسلیم کریں پہلے آپ کو بتانا پڑے گا قاتل الہدہ کرنے پڑیں گے مقتول الہدہ کرنے پڑیں گے ظالم الہدہ کرنے پڑیں گے مظلوم الہدہ کرنے پڑیں گے مومنون الہدہ کرنے پڑیں گے منافقون الہدہ کرنے پڑیں گے جس دن آپ نے خلوص سے دل اور صاف میت کے ساتھ یہ کام سر انجام دے دیا قرآن اور آپ ہی کی احادیث کی کتابوں سے آپ نے نبی کی توہین کرنے والوں کو رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو اہلِ بیعت کی توہین کرنے والوں کو مجرم ڈیکلیئر کر دیا اس کے بعد جو افراد بچ جائیں گے وہ محبانِ رسول اور اہلِ بیعتِ رسول ہوں گے ان صحابہ کے پاؤں کی جوتی کے تلویک میں لگی ہوئی مٹی بھی ہم شیعہ اپنی آنکھوں کا سرمہ بنائیں گے ان اصحابِ پیغمبر کو ہم موتبر سمجھیں گے ان کی توہین کرنے والے کو ہم صداِ موت کا قانون بننے کی حمایت بھی کریں گے ساتھ بھی دیں گے اور یہ زور اور مطالبہ بھی کریں گے کیسا کیا جائے مسلسل کیا جائے لیکن پہلے یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ کنوں کو منوا رہے ہیں کہ آپ بنی امیہ کو منوانا چاہتے ہیں کہ آپ جگرخارِ جنابِ حمزہ کو منوانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کو منوانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے رسال دماب کو عذیت دی میرا سوال ہے کہ یہ بل لے کے کون آیا جماعتِ اسلامی کے ایک رکن قومی اسمبلی تو جماعتِ اسلامی جو ہے اگر وہ اس بل کو پاس کروانا چاہتی ہے اور وہ اس بل کو تجویز کلندہ میں سے ہے اس بل کی تائید کرنے والوں میں سے ہے تو جماعتِ اسلامی کا بانی کون تھا مولانا بولالا مودودی تو پھر جماعتِ اسلامی کو مولانا مودودی کو تسلیم کرنے سے انکار نہ پڑنا پڑے گا کیونکہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ دی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ خلافتِ راشدہ کے بعد صرف ملوکیت ہی رہی تھی صرف بادشاہوں کی حکومت آئی تھی تو پھر جماعتِ اسلامی کو کہنا پڑے گا کہ مولانا مودودی کے افکار و نظریات کے ساتھ جماعتِ اسلامی کا کوئی تعلق نہیں جماعتِ اسلامی نے جماعتِ اسلامی کا کونسپٹ کہاں سے لیا تھا مصر سے تو آپ کو ڈاکٹر تاہا حسین کی کتاب فتنة القبراء پارلیمنٹ میں لے کے آنی پڑے گی اور لکھنا پڑے گا کہ ہم ڈاکٹر تاہا حسین یا مصر کے ان علماء کی ہرگز تائید نہیں کرتے جنہوں نے ملوکیت کے خلاف کا لمحہ اٹھا جاتا پھر آپ کو صحیح بخالی چھوڑنی پڑے گی پھر آپ کو مسلم چھوڑنی پڑے گی پھر آپ کو مشکات کا انکار کرنا پڑے گا کر دے پھر انکار دو رستے ہیں یا آپ اپنی کتب کا انکار کرے کہ ان تمام کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تمام کتابوں پر لکھا ہوا غلط ہے اور ہم ان تمام کہ ہم بخاری کے نظریات سے ہم مسلط کے نظریات سے ہم احمد بن حنبل کے نظریات سے ہم امام مالک کے نظریات سے ہم ابن قلدون کے نظریات سے ہم شیبلی نمانی کے نظریات سے ہم عورانہ بلعالہ مودودی کے نظریات سے سب سے ہٹ کے ہیں تو پھر آپ کوئی اور فرقہ ہے اگر آپ یہ کہیں بخاری بھی ہمارا مسلم بھی ہمارا احمد بن حنبل بھی ہمارا امام مالک بھی ہمارا شبلی نمانی بھی ہمارا مولانا ابو العالی مودودی بھی ہمارا اور قانون بھی ہمارا ایسا نہیں ہوگا پھر آپ کو یا تو انہیں چھوڑنا پڑے گا یا جو سوالات میں نے رکھے ہیں ان سوالات کا جواب آپ کو پارلی میں ڈاؤس میں دینا پڑے گا پھر جو لوگ بچ جائیں گے پھر جو افراد بچیں گے تو ہم کون ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی توہین ہونی چاہیے صحابہ اکرام کی عزت ہونی چاہیے لیکن دشمنِ آلِ محمد کی عزت نہیں ہونی چاہیے عدوِ اہلِ بیعت کی عزت نہیں ہونی چاہیے جنابِ سیدہ کے دشمنوں کی عزت نہیں ہونی چاہیے ہمارا تو صرف اتنا ہی مطالبہ اگر یہ ہمارا مطالبہ غلط ہے تو میرے اہلِ سنت عوام جو سن رہے ہیں وہ بتائیں